اسلام علیکم برکتو میں چینل زیڈ کے سلوشن آج کی ٹوپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایمازون پر کیا چیز سیل کریں اس سے ہم نے لاسٹ لیکشن میں پڑھا تھا کہ ویننگ پروٹک کے اندر کیا چیز اہم ہیں جو ایمازون کی سکیل دینا اس کے اندر جو مین کی فیکٹر دینا وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ جس سے پروڈکٹ ہنٹنگ آگئی اسے سب کو چھا رہے ہیں ایہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا اوگا لاسٹ لیکشن میں سوڈی ٹو سے میں معذر چاہتا ہوں میری ٹوٹ اسے تیبیت فراب تھی تو اس وجہ سے میں ویڈیو لیڈ بنا رہا ہوں تو اسی وجہ سے ٹوڈی لیڈ مجھے فیور ہو گیا تھا تو مجھے چاہتا ہوں لیڈ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ ویڈنگ پروڈکٹ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے کافی تفاہ لوگ درکھوں کو یہ بدل کہ ہم ایسے میں نے بہت سی اگزیمپل دی تھی کہ ہم ایسے تو نہیں پروڈکٹ سرچ کر لیتے ہمیں ڈیفرینٹ پورس پروڈکٹ سرچ کرنے کے لئے پروڈکٹ سرچ کرنے کے لئے ہم ایسے تو نہیں ہیں چلیں میں ایک اور نبال میں آئی ہے ہم ایسے تو نہیں ہوں ایک اگزیمپل میں باتے.. ایک اگزیمپل میں اپنے انویسٹر ہوں ٹھیک ہے میں ایسے تو نہیں ہے میں تکٹوں رہوں گا ویزے لگواؤں گا یکی جاؤں گا یکی مارکٹ мечتوں کے لئے میں گھر پیٹھے ہی ان ٹولز کی مذہ سے ہیلیوم ٹین مرچینڈ ورڈ کےپا جنگل سکارٹ اس کی مذہ سے ہی میں نے مارکٹ کا دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں کیا اصل ہے مارکٹ کا کی شکل کیا ہے مارکٹ کے اندر کس چیز کی زیادہ ہائیلی ڈیمانڈ ہے کس کا ریوینی زیادہ ہے کس کی سیلز زیادہ ہے کس کا پروفیٹ زیادہ ہے کس کا ریٹنگ زیادہ ہے کس پروڈکٹ ہی ہم کس پروڈکٹ میں جائیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ how to sell on amazon چلنے چلتے ہیں ڈیکٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسرائب نہیں گیا تو سبسرائب کرنے تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ what to sell on amazon آپ کے مائن میں بھی بات آئی ہوگا کہ ہم ایمازون پر کیا سیل کریں ایسی کونسی پروڈکٹ بیچیں ٹھیک ہے کوششن آتا ہے ہم زیادہ تر نا پروڈک ہنڈنگ پرنے سے پہلے ہی کوششن آتا ہے آپ رہوں گے یہ آیا ہوگا کافی لوگوں کی آتا بھی ہے میرے کوتا ہے یہ مائن میں تو what to sell on amazon تو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے don't decide to sell your local area product like پاکستانی پروڈکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سادہ سی اگزیمپل دیتا ہوں ہم نے ایمازون پر وہ چیز سیل کرنی ہے یا وہ پروڈکٹ ہم نے سیل کرنی ہے جو بائر چاہتے ہیں جو یوکی کی مارکٹ چاہتے ہیں ہم وہ نہیں سیل کریں گے جو ہم چاہتے ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں جس پروڈکٹی ہم جانا جاتے ہیں ایک اور اگزیمپل ہے کہ میں اپنی اگزیمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے آئی ہوگا آپ لوگوں کو سامنے لگ جائے گی کہ میں رہتا ہوں ملتان میں اور ملتان میں دو چیزیں مشہور ہیں ایک ہے ملتانی سون حلوہ ایک ہے ملتانی مٹی ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایمازون پر سیل کروں ایمازون یوکی پر سیل کروں ایسا فوسیبل ہی نہیں ہے لیں پیل میں پوسیبل ہے پریویٹ لیبل میں پوسیبل ہے لیکن کیسے پوسیبل نہیں ہے چلیے میں آپ کو ایک سیمپل دکھوں ایک اسمپل یہ ہے کہ کوئی ہمارا بائر رہتا ہے ایمازون پر سرچ کرتا ہے ملتانی مٹی ٹھیک ہے جو پہلے 10 سیلر ہوتے میں نے آپ کو ٹھیک ہے دس سیلرز کا لحاظ بھی دیکھنا ہے کہ پہلے دس سیلرز کا ریمینیو کتنا ہے سیلز ہی ہے تو ہم نے انشاءاللہ بھی جا کہ اس کو فیکٹی کرنے بھی کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بائر آتا ہے گورا کہنے بائر کے ملکوں میں گورا ہی ہوتے ہیں وہ آتا ہے سیلز کرتا ہے مہتانی بٹنی ٹھیک ہے اور پہلے دس سیلرز میں آپ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کی نسٹنگ بھی اوپر اوپر آئی بھی ہے رنگ کر کے آئی بھی ہے دوسرے نمبر پہ نو جانے اور ہے ملک کے نو پیپلز اور ہے وہ ہے یوکے کے جو سیل کر رہے ہیں ملکانی میں ٹھیک ہے اب جو گورا ہے نا وہ چیز یہاں اس ملک کے سٹور سے کھریدے گا ہمارا بھی ایک سٹوری ہے ایمازون میں سلس انٹر گاؤنڈ ایک سٹوری ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی لسٹ لگاتے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ کوئی شعب بناتے ہیں کہ ہمارا ایک سٹور ہے ہم جب چاہیں سوپنگ کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گورا ہے نا وہ ہمیشہ اس بندے کے پاس جائے گا جو سے ایک دن کے اندر سمان پہنچاتے لیور کرتے ہیں جو اس کو چار گھنٹے کے اندر سمان پہنچاتے ہیں ہم ایمازون پرائم میں بات کریں گے جا پر آگے یا اسے دو دن کے اندر سمان پہنچاتے ہیں ہم ایسے کنی ہیں نا کہ ہم جیسے پاکستان میں بیٹھ کے میں ایک انویسٹر ہوں ٹھیک ہے میرا سلس انٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پاکستان کا اب وہ بھوڑا آتا ہے نا وائر کے پاس ڈیٹیل پہنچاتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے یا کہاں سے یہ سیل کر رہے ہیں اب میں نے اپنی لوگیشن دی ہوگی پاکستان کی ٹھیک ہے وہ مجھ سے پر چیز نہیں کرے گا وہ کیوں نہیں کرے گا اس کی ایک چیز اس کی ایک ریزن ہے وہ کیوں نہیں کرے گا اسے پتا ہے کہ میں اگر یوکی والوں سے یا اپنی کنٹری میں سے کسی نہ کسی سے کریتوں گا مجھے ایک دن میں مل جائے گی مجھے دو دن میں مل جائے گی وہ کبھی بھی پاکستان سے نہیں کرے گا کیوں کیوں کہ پاکستان سے یوکی جاتے پندرہ سے بیس دن لگے ٹھیک ہے یہ بائر پہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی جلدی ہے یا اس کو کتنا ٹائم لگے گا ہاں اگر کوئی پروفیشنل پروڈکٹ ہے آپ کی خاص طور پر اپنے موالے گا چاہے اس کو پندرہ دن لگے چاہے اس کو بیس دن لگے آئیہوب آپ نے سامل لکیوں کی سادہ سی زمان میں چوز تا مارکٹ پیس ایڈیا ٹارگٹ ڈیو ایسے اینڈ یوکی ہم نے ہمیشہ یوکی یا یو ایسے یا کینیڈا یا جو بھی ایمازون کی مارکٹ ہے ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے آپ فرص کریں کہ میں اب دبائی میں ہوں اس ٹائم اور میں ایک بیے ہوں مجھے پلائنٹ بلا ہوگا ہے تو میں ایسے نہیں کروں گا کہ میں بیشک دبائی میں رہتا ہوں میں جا کر مارکٹ دیکھوں گا یہ وہ نہیں میں ہر بیٹھے ہی ان پولز کی مدد سے مارکٹ ریسرچ کروں گا کہ مارکٹ ان کے سیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے جا تو میں آپ کو ایکزامپل دے رہا تھا ہم ملتانیویٹی اور اس کی ایس آنر بھی تو آپ لوگوں کو یہ چیز کو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایمازون پہ میں نے ایک کوسٹن بھی سنا تھا کہ ہاں ایسا پوسیبل ہے جیسے کوئی مدد بھی ایک کوسٹن سنا تھا شخص کا وہاں زبردستی کہا رہا تھا کہ یہ ہے میں آپ کو ایکزامپل نمتانیویٹی والی ہی دے دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو پلیئر ہو جائے گا فرس کرنے میں ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں مجھے پتہ لگیا ہے کہ جو بائر ہے ہمارا اس کو وہ چیف پرٹک ملتے ملتے پندرہ دن پہنچ جائے گا پندرہ دن ہو جائے گا تو اگر وہ پھر بھی زد کر رہے ہیں تو سائلر ہے کہ میں نے ملتانیویٹی ہی بیچھتے ہیں لیکن وہ لوس میں چلا جائے گا اس کا بزنس ٹوپ جائے گا ہاں اس چیز میں وہ پوسیبل ہے اگر ایمازون پاکستان میں ہو ٹھیک ہے جس کنٹری کی وہ چیز ہے نا ٹھیک ہے پاکستان کی چیز کیا ہے ملتانیویٹی جسہ смог ان رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں وہ بنجھےے نا وہ پاکستان میں AMAZON آجاتا ہے انشاء اللہ آئے گی ۔ تو پاکستان میں انگر وہ آجاتا ہے اس کی ہائیلی ڈیمانڈ ہے کیوں وہ بھی بیج رہے کیسے کہ اب میں ہوں ایمازون آگیاں پاکستان میں Winchip لے لیتے ہیں دلگ اگر انشاء اللہ بھچلا میں بائر ہوں ٹھیک ہے جو بنمتینی Mito بیج رہے 500 وہ سائلر ہے اور مجھے چاہیے ملتانی مٹی وہ بھی چاہیے چار کھنٹے یا ایک دن کے اندر میں کیا کروں گا یا امازون پر سچ کروں گا امازون پاکستان ٹھیک ہے اور پھر میں وہاں پر اس میں سچ پار مجال پر لکھوں گا کہ ملتانی مٹی ٹھیک ہے اور میں ایٹو کارٹ کر کے پرچیس کروں گا مجھے پتہ ہے کہ ایک دن میں مل جائے گی میں یوکے سے تو نہیں کروں گا کیوں مجھے پتہ ہے پندرہ سے بیش دن لگ جائیں گے ان میں بھی چیز طرح ان کے منطبوں سے ایک دن اگل میری زین پر ہے ان میں یا لکھ پتہ لگیا ہوگا اس سے ایک اور اگزامپل میں سازر سے پھات میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں ٹھائی پوائنٹ ہے کہسرچ گے لوکل پرڈکٹ اب سین ایسی ہے کہ میں پھر آپ سے اپنی اگزامپل نہیں لی نی دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کو بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو مانی مکنو اپنی پر ہیں وہ وہ دھور ہوتا ہے بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں ہونے ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نے سون حلوہ بیچنا ہے ہم کیا کریں گے مرچانڈورٹ پر جائیں گے وہاں پر کی ورڈ سرچ کریں گے کہ کتنے لوگ آتر ایمازون پر سون حلوہ لیکن ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ وہ لوس میں جائے گا کیوں کیونکہ 70% لوکل پاپولیشن ہوتی ہے یوکے میں ٹھیک ہے یوکے اور 30% وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان سے ہوتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں وہاں پہ یا انڈیا سے ہوتے ہیں جو آپ کریں ایک اٹھی سی تو باقی انیلیسی چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے انیلیسیز مارکی ٹیٹ ہم نے انیلیسیز کرنا ہے مارکی ٹیٹ میں ریٹ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے ایوک آپ نے وہ سمجھ لکھی ہو کہ ہم ایمازون پر کیا سی سیلپ کریں ہم بالکل ریسرچ کریں گے اٹھانا سے اے ٹو زی ریسرچ کریں گے پھر ہم ایک پروٹک پر جائیں گے تاکہ ہم انیلیسمنٹ تو نہیں جا رہے نا ہم پچاس ساٹھ ہزار ڈالر کی ہم اپنے کلائنٹ کی انیلیسمنٹ تو نہیں جا رہے ہیں ہم اس کا پیسہ تو نہیں ڈبائیں گے فراوڈ تو نہیں کریں گے نا اس کے ساتھ ایمان دارے سے کام کرنا ہے ہمیشہ تو ایوک آپ نے وہ سنبھل لکھی ہو کہ ملتے ہیں نیکس لیکشن میں اللہ حفیظ اپنا خیال دے گا اللہ حافظ اللہ حافظ